نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج پر جانا یہ تو ایک موجزہ ہے یہ تو موجزہ ہے ہی وہاں سے واپس آنا بھی موجزہ ہے یہ اشارت فرمائے حضرت حضور علیہ السلام کا میراج پر جانا یقینی طور پر ایک موجزہ ہے اور میراج سے واپس اس عالم میں آجانا یہ بھی ایک موجزہ ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کا میراج پر جانا نبیوں کی امامت کروانا فرشتوں کی امامت کروانا جنت و دوزک کا مشاہدہ کرنا اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار کرنا اور اس کے بعد واپس اس دنیا میں آجانا یہ یقین موجزہ ہے اس کو کیسے سمجھیں گے ہم تفسیر در منصور میں جب ہم امام جلالدین سویتی علیہ رحمہ کی ایک نکل کردہ روایت کو دیکھتے ہیں میں بہت تفسیلی حافظہ پر روایت ہے میں سمرائز کر کے کنکلوجن پیش کر دیتا ہوں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مہمان بننا چاہتا ہوں مہمان بنا دیا تین دن ساتھ رہا ہے نہ کھایا نہ سویا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے کہا نہ کھانے کی ضرورت نہ سونے کی ضرورت تو ایک ہی مخلوق کو نہیں ہوتی تم کون ہو کہا آپ نے صحیح پچانا میں فرشتا ہوں کون سے ملک الموت اللہ کا پیغام آ گیا کہ نہیں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لئے آپ کی صحبت میں رہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تین دن صحبت میں نبی کی حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی ملک الموت ایسا سوال قائم کیا نا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام میں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تین دن سے میرے ساتھ یہ بتاؤ کسی کی روح قفس نہیں کرنی یقین معنی یہی میرے ذہن میں بھی آیا تھا سبحان اللہ کہ کسی کی روح قفس نہیں کرنی تو حضرت عدیری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اور ملک الموت نے جو جواب دیا اور جو میں نے پڑھا ہے نا پھر میں نے دوسری حدیث سے اس کو جوڑا تو پھر اپنے آقا کی شان اور واضح ہو گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تقلیق فرمایا پھر میرے نور سے سب کچھ تقلیق فرما دیا اب یہ ملک الموت کون ہے اللہ کا فرشتہ ضرور ہے لیکن میرے حبیب میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے میرے نبی کے نور سے بنایا پھر جیسے میں آیا اب سوال وہاں پہ کھڑا ہے حضرت عدیری صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تین دن سے میرے ساتھ ہو کسی کی روح قفس نہیں کرنی تو ملک الموت نے عرض کی یا نبی مجھے اس تین دن کے دوران رب نے جس لمحہ جس آن اور جس مقام پہ روح قفس کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا میں نے ایکزیکٹ اسی ٹائم پہ روح قفس کر لی اللہ کہا کیسے کہ پوری کائنات کو حافظ اب جملہ محسوس کرنے والا ہے کہ پوری کائنات کو رب نے میرے سامنے ایسے کر دیا ہے جیسے مثل دسترخان جہاں سے میں چاہتا ہوں لکمہ اٹھا لیتا ہوں یہ ملک الموت جو میرے نبی کے نور کا ایک صدقہ ہے یہ اس کا علم ہے حضور علیہ السلام کی پھر آپ جو اختیارات کا علم سوچیں آٹھورٹی سوچیں تصرفات کا علم سوچیں کیا ہوگا یہ تو فریشتے کا علم ہے کہ مثل دسترخان پوری کائنات ہو اور ایک اور بات پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ میری محبت کے دعویداروں میرے ساتھ رہے بھی ہو تو پھر میری کچھ فرمائش بھی پوری کرو فرمائش محبت کرنے والے اس سے کی جاتی ہے کہ جی حکم کا میری روخ اپس کرو اور پھر باپس ڈال دو کہ یہ تو رب کی اجازت کے بغیر نہیں لے کے آؤ اجازت تی رب نبی چاہتا ہے اے رب کرم فرما ٹھیک اجازت ہے کل نفس انزا اکت الموت وعدہ پورا کیا روک اپس کر لی پھر واپس جاتی کہ اب ایک اور فرمائش ہے کیا فرمائش ہے رب نے جو جنت دوزک برائی وہ دیکھنا چاہتا ہوں چلیں جو دوزک کے مناظر دکھائے مشاہدات کروائے اب یہ حضرت عددیس علیہ السلام کی میراج ہے کہ انہیں جہنم کے مشاہدات ہوئے انہیں موت دینے کے بعد واپس آیا دی گئی اور خلاصتا یہ کہ انہیں جنت کے مناظر دکھائے گئے کہ جنت کے مناظر دیکھنے سے میرا گزارہ نہیں مجھے جنت کی نعمت چکاؤ بھی میں بتا رہا ہوں جنت کی نعمتیں چکاؤ بھی کھلاو بھی کہ اچھا چلے اندر جنت کے اندر لے کے گئے اور پیش کیا انہوں نے نعمتوں کو کھایا اور پھر ایک پہلو میں ہو کہ حضرت عددیس علیہ السلام بیٹھے اور ملکو الموت کو کہا اب تم جا سکتے ہو میں جنت سے بہار نہیں جاؤں گا اللہ اکبر کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بہار نہیں جائیں گے جنت سے تو بہار چلیں کہ نہیں اگر اتنا ہی تمہیں بہار نکالنا مجھ سے ڈیویٹ کرو مجھ سے مناظرہ کرو اب مناظرہ ہوا تو دلیل پش کی حضرت عددیس علیہ السلام نے کہا اے ملکو الموت سن تُنے کل نفس انزائکت الموت پہ عمل کیا کہاں کیا کہ پھر رب نے دوسرے مکام پہ فرمایا ایک بار جو جنت میں جائے گا پھر وہ کبھی بہار نہیں نکالا جائے گا تو میں کیسے بہار چلا جاؤں حضرت عددیس علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا اللہ نے فرمایا میرے نبی کو نہ نکالو یہ تم سے مناظرہ جیت گیا ہے اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں اب یہ جنت میں ہی رہے گا اب یہ ساری تفصیل ہم نے سنی کیوں سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ حضور الاسلام کا مہراج پہ جانا بھی موجزہ تو مہراج سے آنا بھی موجزہ ایسے کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عددیس علیہ السلام کی مہراج کو جب ہم نے تفصیلی سنا تو ہمے سمجھمایا کہ حضرت عددیس علیہ السلام کی مہراج اتنی تھی جہنم کا مشاہدہ کیا اور جننت کا مشاہدہ کیا اور جب جننت کا مشاہدہ کیا تو جننت اتنی بھائی کہ پھر جننت سے واپس نہیں آئے اے رب، مینے تو اسی جننت میں رہنا ہے اب زر دا آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کی مہراج کو بالکل بالاستیاب جب اسٹیڈی کر رہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کیا کیا مراتب کیا کیا نوازشات کیا کیا ان آیات رب نے فرمائی اور پھر نبیوں کی امامت ہے پھر فریشتوں کی امامت ہے پھر جنت دوزک کی مشاہدات اور سب سے بڑی نعمت جو سب سے بڑا انام ہے نا وہ ہے اللہ کا دیدار اللہ کا دیدار کرنے کے بعد بھی اس دنیا میں اپنے امتیوں کے لئے واپس آ جانا یقینی طور پر یہ حضور الاسلام کا ایک موجزہ ہے کسی نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں جہاں چاہتے رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے شکس صاحب سلامت رہی ہے آباد رہی ہے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں موسیقی